انشاءاللہ ہم آپ کو کسی بھی مشکل میں نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کے ساتھ کڑے ہوں گے ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہوں گے تیریکل صاحب آپ کے ساتھ ہوگی عمران خان آپ کے ساتھ ہے اور عمران خان صاحب کس آپریشن میں دشت گردوں کو نہیں نکال سکے تو یہ ہماری غلطی ہے ہم نے اسی ہزار سر کاٹے ہیں اپنے وطن کے لیے اسی ہزار اور بھی دے دیں گے سر خون وطن کے لیے خون اپنے رب کے لیے بائیڈن کے لیے ہمارا خون نہیں ہے عمران خان نے آج سے تین سال پہلے کہا تھا اسی گرمی میں کہ ایبسلوٹلی نوٹ میں اڈے کسی کو نہیں دوں گا کیوں کہا تھا اس نے اس کو پتہ تھا یہ دن آئے گا اس کو پتہ ہے کہ جب بھی لاشے چاہیے ہوتی ہیں تو پاکستانی لاشے چاہیے بلوچ لاشے چاہیے کیپی کی لاشے چاہیے پنجاب کی یا سن کی لاشے چاہیے کیوں امریکہ میں ایک لاش گریے یہاں کیوں گرے فرقوریت کرو صوبائیت لسانیت کرو بم پھاڑو پولیس والوں کو مارو وہ کسی کے بچے نہیں ہے کیا یہ یاد رکھیں ہم سب کا ایک ہی دشمن ہے وہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہے کل جو بے وکوفی آپ اس کو ظلم کہیں آپ اس کو بدنیتی کہیں آپ اس کو زیادتی کہیں عوام جو بھی کر رہی تھی عوام کو حق تھا عوام نے حقی تھی عوام اگر غلطی بھی کر رہی تھی آپ کا کام تھا ان کو ماف کرنا آپ کا کام نہیں تھا کہ ہم بدوک ان پہ اٹھاتے سیکیورٹی فورسز بھی ریاست ہیں عوام بھی ریاست ہیں ریاست ریاست پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی اور اگر ریاست عوام پہ ہاتھ اٹھائے گی ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کو اجازت ہے غلطی کرنے کی وہ جہاں بھی گئے آپ ان کو بات کر کے روک سکتے تھے آپ گاڑیاں لے آتے آپ 144 لگا دیتے یہ کیا طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ یہ جلیہ والا باغ ہے یہ اندر پشاورشے انگریزر پاکستان چلا رہے ہیں میرے ساتھ پختنیار میرا بھائی بیٹھا وائے کابینہ کا ممبر ہے ہمارے کے پی کا آپ سوچ سکتے ہیں اس میں کیا گزری ہوگی علی امین صاحب نے ہم سے دس دفعہ بات کی ہے وہ کہہ رہے کہ یہ بات اسکلیٹ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے اسم کی غربت ہے سکول کی ہسپتال کی پیسے کی لیکن ایک جو ہم میں غربت نہیں ہے وہ غیرت کی ہے الحمدللہ غیرتی قوم خدا نے بنایا ہے سچ بولتے ہیں اور کسی سے ڈرتے نہیں سوائے اس رب کی جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں میرے بھائی نے بہت ساری باتیں کور کر دی ہیں شہریار نے تو اس لیے میں ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کروں گی جو شہریار خان نے کہہ دی ہے میں اس کے علاوہ کچھ ایک خاتون ممبر ہونے سے ایک بیٹی ہونے کی اس قوم کی ایک عورت ہونے کی کل سب کو یہ غم تو ہے کہ ہمارے بچے شہید ہو گئے اسپتالوں میں چلے گئے پتہ نہیں کس قسم کے زخم ہے جو دل میں زخم ہے جو دماغ میں زخم ہے لیکن کسی نے یہ پوچھا کہ اس گھر میں جو خواتین ہیں جو بیوہ ہو گئی ہوگی جو یتیم ہو گئی ہوگی جس کی گود سونی ہوگی اس کا جواب کون دے گا بنو دس دنوں میں دو دفعہ زخمی ہوا ہے آج سے دس دن پہلے زخمی ہوا تھا لاشی سڑکوں پہ پڑی ہوئی تھی ہمارے فوجی جوان بھی مارے گئے اور کل ہمارے نہتے مارے گئے آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جی کہ آپریشن کی اجازت جو ہے قانونی طور پہ میرے ساتھ وکیل اگر کوئی ہوں تو وہ مجھ سے بہتر بتا سکیں گے کہ صوبائی اساملی میں یہ لے کے آئیں گے جب یہ کیبنٹسی اپروف کر لیں یہ قومی اساملی سے اپروف کر لیں اس کے بعد خیبر پختون خواہ کی اساملی میں یہ چیز آئے گا تو قومی اساملی میں آپ کی یہ نومائند انشاءاللہ چٹان کی طرح اپنے پختونوں کے لئے کھڑے ہوں گے آپریشن کسی سورہ ساملی ہونے دیں گے یہ ہماری آپ کے اپروف کر لیں اور نمبر ٹو خیبر پختون خواہ کی حکومت نے کل ہی اساملی سے آپریشن عظم استحکام کے خلاف قرار داد مندور کی کہ ہم اجازت نہیں دیں گے نمبر ٹو اسپیکر نے آج میرے خیال میں روننگ دی ہے شفاق تحقیقات کے لئے تاکہ پتہ چلے ہم کبھی بھی ہم پرومن لوگ ہیں ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ کینٹس کی اوپر اٹیک کریں ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کینٹ کے اندر ہم بددز بھی کریں اگر جس میں اس میں جو جو بھی ملویس ہے انشاءاللہ علی امین صاحب نے رات ہی مجھے کال کی انہوں نے مجھے کہا کہ میرا پیغام دے بنو کے عوام کو کہ اس میں جو جو ملویس ہوگا ایک پرومن مارش کو پاسون کو ایک غلط طرف لے جانے کی تو ان لوگوں کو ہم کے فرقردار تک پہنچائیں گے اور ہم قوم کے سامنے تمام نام ان کے سامنے لے کے آئیں گے کہ اتنے بڑے مقصد کیلئے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں جو لے نکلیتے امن کیلئے کیوں ان کو اس طرف لے کے گیا لاکھوں کی تعداد میں شکریہ ایک ہی لیڈر تھا جس کا نام عمران خان تھا نائن الیون کے بعد جو چیخ رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ آپ اپنے قبائلی علاقوں میں اپریشن نہ کریں نہ بیجئے اپنی فوج آپ نے تاریخ نہیں پڑی آپ کو نہیں پتا گا قبائلی ازلا کا اگر آپ کو تاریخ کا پتا ہوتا اور آپ وہ سنگین غلطی نہ کرتے پرائی کے جنگ میں جو اس ٹائم کے ایک فون کال کی اوپر ہم نے اپنی پالیسی بدلی اور ہم پرائی لوگوں کی جنگوں میں ہم حصہ دار بنیں اس کا نقصان کیا ہوا کہ جس کے نتیجے میں میرے خیبر پختون خواہ کے اسی نبی ہزار لوگ شہید ہوئے میرے جنہ مساجد کی اوپر خودکش ہوئے میرے حجر میں بم دماغی ہوئے میرے سکورٹی فورسز کے نوجوان شہید ہوئے میرے علماء کرام شہید ہوئے ہماری سیویلین لوگ شہید ہوئے اربحہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم آج امن جرگا بنو جنوبی ازلا خیبر پختون خواہ اور پاکستان جو کہ ہمارے ایمان کا میور ہے آج پاکستان طریق انصاف کہ سات ایم این ایس یہاں پہ موجود ہیں ہمارے صوبائی ممبران اسمبلی وہ بھی موجود ہیں میں جنوبی ازلا کے ایک بیٹے ہونے کے ناتے اور پاکستان طریق انصاف کے بانی قائد عمران خان صاحب کے ایک سپائی ہونے کے ناتے آج آپ کے سامنے اپنی ٹیم کے ساتھ ہم موجود ہیں آج صبح اڈیالہ جیل میں شاندانہ گلزار صاحبہ اور میری خان صاحب سے ملاقات دی حضب معمول ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی اور ہم آج کے حوالے سے خان صاحب سے بنو کے اس موجودہ صورتحال پہ اپنے آپ کو آگاہ کر کے آپ کے سامنے حقیقت اور وہ تمام چیزیں سامنے رکھنا چاہتے تھے جو کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے سچے پکے ماننے والے امت مسلمہ کا لیڈر مرد مجاہد مرد کلندر عمران خان جو تمام صحبتوں کے باوجود ان کا دل آج پاکستان کے ساتھ ڈڑکتا ہے اور پاکستان کے عوام کی عزت نفس کے حوالے سے پاکستان میں مسجد مدرسہ پاکستان کی ماں و بہنوں کی عزت پاکستان کے تقدس پاکستان کی عزت نفس اور پاکستان کے فیصلوں کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کا موقف ہے وہ سب کے سامنے ہیں اسی طرح علیہ امین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر خیبر پختونخواہ کل ان سے ڈیٹیل بات ہوئی اس تمام کمیونکیشنز ہر چسم کا بلیک آؤٹ ہے تمام چیزوں کے سائٹ کو سائٹ پہ رکھیں گے نمبر ایک امن کے لیے لوگ کیوں نکلے وہ کونسی ایسی ضرورت پڑی کہ بنو وہ شہر اور جنوبی اصلہ اور نورت ساؤت وزیرستان اسی طرح کوارٹ ہنگو کرک بنو لکی ٹانگ ڈیائی خان اور اگزی ایجنسی کورم ایجنسی یہ وہ لوگ ہیں یہاں کے بزرگوں نے اس درتی ماں کے لیے اپنا خون دیا ہے ان لوگوں نے پاکستان کے وجود میں پاکستان کی بنیادوں میں اور پھر بلخصوص کشمیر کے حوالے سے اور پھر انیس سو نواسی کے بعد فرسٹ لائن آف ڈیفنس ایک فوجی جوان نہیں ہوتا تھا یہی میرے قبائل اس کو گاڑ کرتے تھے پھر کولڈ وار پھر سوویت انویجن آف افغانستان یہ وہ غیرت مند پشتون اور قبائل ہیں جنہوں نے تمام صوبتیں برداشت کی آئی ڈی پیز بنے ہر گھر متاثر ہوا ہر طریقے سے ان کو ٹارچر کیا گیا آج بھی قبائل اور پھر جانی خیل اور بکہ خیل کی قربانیاں کون بھول سکتا ہے یہاں کا ہر فرد آج بھی پاکستان کی علم کو اٹھایا ہوا ہے انہوں نے چوبیس فروری کو عمران خان کے نظریے پہ لگ بیک کہا اور ثابت کیا کیا کہ یہ درتی ہماری ہے اس کے فیصلے ہم کریں گے اس کے فیصلے کوئی خیر نہیں کرے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ بنو کی ماں بنو کے بزرگ بنو کی بہن بنو کی بیٹی بنو کے مدرسے بنو کے مسجد میرے بزرگ میری خیرت میری بنیاد کے فیصلے خیر کیسے کرے گا یہ وہ سوچ ہے جو سوچ عمران خان نے اس قوم کو دی ہے آج ہم جب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ہم نیزات کے لیے جمع نہیں ہوئے ہم نے اپنے آپ ہم نے حلف لیا ہوا ہے کہ اس درتی ماں پہ اپنا سب کچھ قربان ہم اس خیرت من قوم جو کہ پاکستانی قوم ہیں ہم پنجاب سندھی بلوچی خیبر پختنخواہ گلگل بلتستان ازاد کشمیر اور اسلام آباد ٹیریٹری کی بات کرتے ہیں ہم پاکستان کے ذرے ذرے کی بات کرتے ہیں کیونکہ عمران خان اور تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جمعات ہے آپ اس وقت امن کے لیے لوگ نکلے امن تب مانگتے ہیں جب تمام دروازے بند کیے جائیں جب میسنگ پرسلز ہوں جب ٹورچر کیا جائے جب اغوا کیا جائے جب مارا جائے جب ان کی حصتوں کو پامال کیا جائے چبی سو گیارک کلومیٹر بورڈر سنتالی سے لے کر اب تک ہر آزمائش برداد کرتے رہے فینسنگ ہوئی فینسنگ کے بعد کیا ہوا چاہیے تھا نہ کہ امن آ جاتا عمران خان کیا کہتا ہے کہ ڈرون حملے اور پھر طاقت کے ذریعے آپ آپریشنز کے ذریعے آپ لوگوں کو تو فورس آپ ان سے اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے عمران خان کہتے ہیں یہ آپ کے لوگ ہیں ان کو گلے لگائیں ان پر انویسمنٹ کریں ان کو تعلیم صحت عصت نفس دیں ان کی خیرت کو مت للکاریں ورنہ تاریخ پڑھ لیں اور عمران خان کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ ان کو گلے لگائیں ان کے ذریعے پاکستان کے دشمنان کو ٹارگٹ کریں لیکن جو کچھ ہو رہا ہے ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پارلیمان سپریم ہے اگر عوامین و مائندے گریڈ ٹوئنٹی ٹو این ابو ان کی رسپونسیبیلیٹی اور ان کا ہودہ ہے عوام جن کو ووٹ دے آپ ان کے ساتھ مشاورت کریں یہ سنت انبیاء اکرام ہے آپ مشاورت کریں مشاورت کے بعد ایک لاعمل اختیار کریں لیکن یہ ڈکٹیشن جو ہے یہ ڈکٹیشن کسی طور پر قبول نہیں ہے ہم مفاعمت کے لیے میرے لیڈر نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں پی ٹی آئی شریک ہوگی ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم پاکستان کی بنیادوں کے حوالے سے پاکستان کے ہر ادارے کی عزت کرتے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول یعنی آئین پاکستان قرآن اور سنت کے تابعاتی اللہ واتی ورسول عوام جمہور ریاست کے فیصلے کرتی ہے جمہور عوام کی عزت ہوگی تو ریاست کی عزت ہوگی تو آج بنو سے یہ میسج ہے کہ عمران خان کا میسج پاکستان طریق انصاف کا میسج یہ ہے کہ امن کے لیے جو جرگہ نکل ہے امن کو ہر حوالے سے پروٹیکٹ اور پروموٹ کیا جائے ہم شولڈر ٹو شولڈر ہم کھڑے ہیں ہم پاکستان کے وہ فارم فورٹی سیون کے بینیفیشری وہ جالی میں ڈیٹ والے وہ چور اور ڈکیت کدھر ہے شہباز شریف کدھر ہے محسن نکوی کیا یہ پاکستانی نہیں ہے کیا یہ پاکستان کی عزت نفس کے حوالے سے آپ کو کوئی احساس ہے ان کے درد کا کوئی احساس ہے یہاں کی ماں و بہن و بیٹیوں کی کیا عزتیں نہیں کیا ان کے بچوں کا خون رائے گان جائے گا کون روڈ پلے کرے گا کون ان کے لیے آواز اٹھائے گا آپ کی خاموشی ثابت کرتی ہے کہ آپ کو پاکستان کے مفادات سے کوئی لینا دینا نہیں یہ خاموشی ثابت کرتی ہے کیا آپ ریموٹ کنٹرول سے کسی خیر کے اشارے پہ چل رہے ہو پاکستانی قوم اور پشتون جھاک چکی ہے ہم ایک قوم ہیں ہم جس طرح لا الہ الا اللہ و حمد رسول اللہ ہمارا ایمان ہے پاکستان اور پاکستانی قوم کی عزت نفس بھی ہمارا ایمان ہے ہم سارے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں آخر میں صرف میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان طریق انصاف نہ صرف برپور مضبط کرتی ہے بلکہ پاکستان طریق انصاف ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو بھی شہید ہوئے زخمی ہوئے اس پر ایمیڈیٹ انکوائری ہو قوم کے سامنے انکوائری رکھی جائے لوگوں کو اعتماد ملے بنو اور جنوبی ازلا اور خیبر پختنخواہ کے سٹیک ہولڈرز چیف منسٹر کو اعتماد ملے کے یہاں کے حوالے سے ان سب کے ساتھ اس جرگے کے ساتھ تمام ڈیٹیلز میں بات چیت ہو اور پھر جو فیصلہ قوم کا فیصلہ اور سب کا ہوگا وہ پھر عوام بھی مانے گی اور دنیا بھی اس کو حصت کی نظر سے دیکھے گی تو ابھی میں شندانہ گلزار صاحبہ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں